بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور تینکیو ویری مچ کہ آپ نے جو ہے بریڈل کی جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کو بہت پسند کیا اور انشاءاللہ تالہ آپ اس کے بات پورا اس دو ویک میں میں آپ لوگ کے ساتھ میک اپ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو کے بعد اور آج ہم نے آپ سے انٹریڈیوز کروانا ہے وہ ہے فیلپس کا نرس ٹریٹمنٹ برزلین نرس ٹریٹمنٹ یہ جو ہے ایک یونے کمپنی جو کہ بہت فیمس کمپنی ہے آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے انہوں نے ہی اس کو انٹریڈیوز کر آیا ہے اور یہ رف اور ڈائی ڈیمج بال جو کہ آج کل روٹین میں بہت زیادہ لوگ ٹریٹڈ بال لاتے ان کے لیے بہت سمجھے کہ ایک ڈریم ہے ایک بہت زبردست گفت ہے اور اس سے بہت زیادہ ریزلٹس بھی ہیں اور ہم نے اس کو کیا اور ہمیں جو ہے اس کا رمسٹریشن دینے کے لیے فیلپس سے جو ہے وہ آئی تھی آمنہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا اور ہماری جو موڈل تھی ہماری موڈل کے بال دیکھیں جی بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے تھے یہ ایک تو کہنی تھی کہ روٹین میں میں واشنگ بہت زیادہ کرتی ہوں اس کے علاوہ ڈائے بہت زیادہ لیتی ہوں کبھی سٹیکس کروا لیتی ہوں اور کبھی کچھ اس سب سے پہلے ہم نے ان کے بالوں کو ٹو ٹائم جو ہے وہ شیمپو کیا پہلے تھوڑا سا شیمپو لے کر کیا سکیل پھر پھر لیندھ پر بھی کیا جب ان کے بال ہم نے اس طرح سے کیا تو یہ آپ دیکھیں اینڈ آف لیندھ جو تھا وہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیموج ہو چکا تھا اور وہ بریکج ہو رہا تھا اس میں بریک ہو رہا تھا اور جو الیسٹک سٹی تھی اوپر تھی لیکن اینڈ پر نہیں تھی یہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے برازیلین نرس میں ہم نے شیمپو لیا شیمپو کو ہم نے جب کر لیا اس کے بعد نمبر ٹو جو ہے وہ کیرٹین ٹریٹمنٹ ہے ان کا بوٹاکس کا اس کو لے کر نئے پیریز سے ان کے بالوں میں لگانا شروع کر دیا یہ دیکھیں جی تھوڑے تھوڑے بال لے کر اور دیکھیں برش کو کس رخ پر لگا کر آمنانے کیا یہ دیکھیں اور آپ جتنے بھی ڈیمج بال ہوں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ رورز اور میڈ آف لیندھ اتنی ڈیمج نہیں تھی لیکن اینڈ آف لیندھ بہت ڈیمج تھی بال بریک ہو رہے تھے اس لیے ہمیشہ جب یہ لگانے لگیں تو کوشش کریں کہ اینڈ پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور بہت اچھے طریقے سے لگائیں اور جو دیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہی ہوں تھوڑا سا کاؤسٹلی ضرور ہے یہ ٹریٹمنٹ لکی ہے اس کے ریزارٹس بہت اچھے ہیں اور جب آپ اپنے کلائنٹ پہ یوز کریں تو دیفنیٹلی جو آپ چارج کرتے ہیں اس میں آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں سارے بالوں پر جو ہے ہم نے کر لینا ہے اس میں نمبر وان پیوری فائن شیمپو ہے سب سے پہلے ہم نے اس سے شیمپو کر لیا ٹو ٹائم اس سے جو تیک کیوٹیکل اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے نمبر ٹو پروڈکٹ لے کر ان کے بالوں میں لگائی ہے اور یہ دیکھیں جی اس پروڈکٹ کو ہم نے کس طریقے سے لگایا ہے اور پھر ہم نے اس میں کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے بال جو ہیں وہ سیمی ویٹ ہیں اور ویٹ بالوں کے اوپر یہ لگانا ہے اس طرح سے اور نے جو زیرو تھری زیرو فائف زیرو فائف سکس ون ٹو پر کال کر کے اس کے بارے میں مزید بھی معلومات لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کیونے کے سیٹ اپ ہے وہاں پر یہ آپ کا فیلپس کا لینا چاہیں ٹریٹمنٹ تو بسانے سے مل سکتا ہے اور اس میں بڑی اور چھوٹی پیکنگ بھی دستیاب ہے اور اس میں آپ دیکھے گا ریزلٹس بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن اس میں جب آئرن کرنے لگیں گے تو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ زیرو ڈگری پر نہیں کریں گے جیسے ہم ریبانڈنگ کے لیے کرتے ہیں اسے تھوڑا سا اوپر جا کے تھرٹی ٹو فورٹی پہ جا کر روست پہ جو ہے ہم آئرن کریں گے یہ دیکھیں جی سارے بالوں پر لگا لینا ہے یہ وڈی سلو کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے اور اس کے بعد ہم نے ان کے بالوں کو جو تھا وہ ہم نے ڈرائر کر لیا تھا ڈرائر کے ساتھ اچھی طرح سے ڈرائر کر لینا ہے اور ہماری ون منت کی جو کلاسز ہو رہی تھی جس میں ہیر کی کلاسز پہلے تھی پھر سکن کی تھی اور ابھی میک اپ کی ہے اور میک اپ کے بس لاسٹ ڈیز ہیں انشاءاللہ دو دن کے بعد آپ سٹیفکیٹس دیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاسز کا شیڈول بنا لیا گیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو صرف ابھی میک اپ کا ہے تمام بالوں پر جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے لگا لیا ہے یہ تفصیل سے وڈیو دکھانے کا صرف مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے کوئی سٹیپ مسنا ہو جائے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈرائر لے کر ان کے بالوں میں ڈرائر چلانا ہے اور ان کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے پروڈکٹ کو ڈرائر کر دینا ہے اس طرح سے جو ہماری پروڈکٹ ہے بالوں میں ڈپازٹ ہو جائے گی اچھی طرح سے ڈرائر ہونے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے آئرن کرنا ہے کیونکہ یہ بٹاکس کا بٹاکس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سٹریند دینا اور اس کو تھوڑا سا ویزیبل کرنا تو ویزیبل کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے دیکھیں آئرن پکڑ کے کر رہے ہیں اس طریقے سے آئرن کریں گے اور انشاءاللہ تالہ ایک بہت زبرتاس ویڈیو میک اپ کی جو ہے اس کے بعد میں اپلوڈ کروں گی اور آپ دیکھئے گا جو آپ نے پہلے پسند کی ہے بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ تالہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ویڈیو ہوگی ولیما میک اپ کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ان کے سارے بالوں کو یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ نے آئرن رکھنا ہے اور سارے بالوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر جو ہیں ان کو آئرن کر لینا ہے اور کیونکہ ان کے بال تھے وہ ڈیمیج تھے اس لیے بہت یہ جو آئرن تھا یہ فور ففٹی فور تھرٹی تک جا سکتا تھا لیکن ٹو ہنڈر پر رکھ کے ان کو کیا گیا ہے تاکہ ان کے بال جو ہیں وہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے اور بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ آپ جو ان کا مین ہیڈ آفیس ہے جی ٹی رو اس پہ پشاور روڈ پہ وہاں سے بھی اور صدر میں بھی جو ان کا سیٹ اپ ہے وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے جہاں سے کہیں سے دیکھیں گے اگر آپ کا صحیح آئرن نہیں ہوا تو پھر آپ تھوڑا سا دوبارہ سے جیسے بیامنا جو ہے وہ دوبارہ کر رہی ہے وہاں آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ بیک سائٹ سے ایک سٹوڈنٹ کر رہی تھے اور انہوں نے فیل کیا کہ شاید اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا فرنٹ سے ہوا تو انہوں نے اگین پھر وہ دوبارہ سے کر دیا اور اس کے بعد ہم نے جا کے نمبر تھری جو کہ ایک کنڈیشنر ہے اس کے ساتھ جا کے کنڈیشننگ کی اور وہیں پر یونٹ پہ ہی تھوڑے دیر بٹھا دیا اور اس کے بعد کوئی آئرن نہیں کیا اور دیکھیں ان کے بال کتنے خوبصورے شائن کرتے ہوئے بال اور ڈائے ڈیمیج بال تمام ختم ہو گئے ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان تمام پروڈکٹس کو لینے کے لیے آپ کی انہوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تینکیو ویری مچ کی انہیں کی پوری ٹیم کا جو لوگ آئی ایف ہیلپس کی پوری ٹیم کا شکریہ آمنا آپ کا بھی شکریہ آپ آئیں اور آپ نے اتنے اچھی دیمونسٹریشن دی اور سب سٹوڈنٹس بھی بہت ہپی تھی اور ہماری کلائنٹ بھی جو ہماری موڈل تھی وہ بھی بہت ہپی تھی اور انشاءاللہ ویٹ کریں اگلی ویڈیو کا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آج یا کل میں اپلوڈ کر دوں گی اور برائیڈل میک اپ ہوگا ولیما میک اپ بہت زبردستہ میک اپ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کے اچھے اچھے پیار بھرے کمنٹس کا کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے میک اپ کی ویڈیو کو پسند گیا اسی طرح اس ویڈیو کو پسند کریں مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ